چار مہا پور و مراد آباد کا یہ سمچار پرمکتا کے ساتھ چلا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ ایک پندھرہ سال کا لڑکا ایس ایس پی آفس میں کارتوس بنائے جانے کی شکایت لکھا ہے بچے کا نام پتہ خلیہ گپت رکھتے ہوئے یہ سمچار لکھا گیا تھا اس سمیں اس بچے کی بات پر کسی نے بھی یقین نہیں کیا صرف اس سمبھاونا ہی تک شکایت سیمت رہ گئی تھی لیکن پولیس لائن میں ایس ایس پی ہیمنت کچیال نے جب تمنچہ بنانے کی فیکٹری کا کھلاسہ کرتے ہوئے ساتھ میں یہ حیرت کر دینے والا کھلاسہ کیا تو سبھی حیران رہے گئے ایس ایس پی ہیمنت کچیال نے بتایا کہ ابھی تک پردیش میں کارتوس کی مینوفیکٹرنگ کا یہ دوسرا ماملہ سامنے آیا ہے اس سے پہلے میرچ میں بھی اسی طرح کی کارتوس بنانے والی مینوفیکٹرنگ کا کھلاسہ کیا گیا تھا پردیش کے اپر مکھے سچے گرہ دوارا کارتوس کی فیکٹری کا پردہ فاش کرنے والی پولیس ٹیم کو ایک لاکھ روپے انام دیے جانے کی گھوشہ کے بعد تکال ایس ایس پی ہیمنت کچیال تھانا مغلپورا پہنچ گئے تھی اور پکڑے گئے آروپیوں سے گہن پوچھتاج بھی کی تھی ایس ایس پی نے پکڑے گئے سبی اویش شستر فیکٹری چلانے والے لوگوں پر گینگسٹر کی کارواہی کیا جانے کا آدیش بھی ایس او مغلپورا کو دیا ہے ایس پی سٹی اکلیش بدوریا نے بتایا کہ نگر میں پورو میں تھانا منجھولا کے چھتر لاکڑی فازلپور میں اویش شستر فیکٹری ایک آنکھو با کانوں سے لچار ویکتی دوارہ چلائی جاتی تھی جس میں گھر کے محلائے تک تمنچے بنانے میں اس کا ہاتھ بٹایا کرتی تھی لیکن اب کچھ سالوں سے پریوار انہے روزگار کر سکون سے رہ رہا ہے اس کے علاوہ نگر میں اور کہیں سے اس طرح کے شکایت پولیس کو نہیں ملی ہے ایس پی سٹی نے برامت کیے گئے نیو برانچ براس سے بنے 315 بور کے ان کارتوسوں کو لے کر تاجب ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ الگ ہی دماغ الیاس نے لگایا ہے الیاس دوارہ بنائے گئے ان کارتوسوں کو روحیتاش بیچنے کے لیے لے جائے کرتا تھا اور موٹے داموں میں یہ لوگ کارتوس جیسے ضرورت ہوتی تھی اسے بے جدیہ کرتے تھے اور طلب ہے کہ ایس ایس پی آفس پہنچے بچے سے انہے پولس ادھکاریوں نے اس کی شکایت سننی چاہی تھی لیکن بچے نے کہا کہ صرف ایس ایس پی کو ہی بتائے گا لیکن بچے نے یہ بات صرف آفس میں موجود دو کرائم رپورٹر جن میں سٹی چانل کے خالد خان اور انہے ایک کرائم رپورٹر کو یہ جانکاری دی تھی بچے کی خبر اتنی سٹیک ہوگی اس کا اندازہ کل نو نرمت ان کارتوسوں کے زخیرے کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے